شوقت اطاف فرمائیں یہی موقع ہے کہ مثلماں برملا قانعہ کعبہ میں باجمات نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین بن گئے گی تو یہ لمحہ ان کے دل سے کبھی فراموش نہ ہوا یہی وجہ تھی کہ وادی یہ بتحاں میں داموں بکنے والے بلال حبشی کو امیر المومنین جب بھی دیکھتے تو میرے آقا کے الفاظ سے خطاب کیا کرتے تھے حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کا حکم دیتے ہیں تو خجوروں کے جھون کی طرف حجرت کرنے والوں میں پیش پیش حضرت بلال حبشی بھی اللہ کے حضور جب خجوروں کے جھون میں پہنچ کر مسجدین نبوی کی تعمیر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے رہنے کے لیے دو حجرے بنا لیتے ہیں تو اس وقت آپ ایک چبوترہ بھی تیار کرتے ہیں یہ چبوترہ صفحہ تاریخ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے اصحاب صفحہ یہی رہا کرتے تھے اور حضرت بلال حبشی بھی اصحاب صفحہی میں سے ان کے جلیلوں قدر ساتھیوں میں ہیں حضرت ابو در جفاری حضرت ابو حریرہ مدنی زندگی میں حضرت بلال حبشی حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کی افتناہ میں چیف اف پروٹوکول رہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو وفد باریاب ہوتے ان کے ملاقات کا انسلام کرنا حضرت بلال ہی کے ذمہ تھا اس کے علاوہ اللہ کے رسول کے گھر کے اخرجات اور سامان کی فراہمی بھی حضرت بلال کے سپرچی اور حضرت بلال ہی حضور رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چلالے کے لئے قرض لیا کرتے تھے بجر کی لڑائی ہوئی تو سروی کورین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو مال غلیمت کا اثر مقرر کیا حضور سروی کورین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے لئے کس طریقے سے جمع کیا جائے حضرت بلال کے امت کے ہر مرحلے میں مشورہ کیا جائے اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے مشورہ کیا مختلف صحابہ اکرام کی رائے سامنے آئیں کسی نے کہا کہ دف بجایا جائے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ رومیوں کا طریقہ کسی نے حضرت کیا کہ یا رسول اللہ آگ جلائی جائے تاکہ نماز کا وقت معلوم ہو ارشاد فرمایا کہ نہیں یہ تو مجوسیوں کا طریقہ کسی نے کہا کہ ناکود سنکا جائے آپ نے اسے بھی ناپسند فرمایا ارشاد ہوا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ اور سب کے لئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں سے مشابہت ہو جائے گی کوئی طریقہ اللہ کے رسول کو اس وقت جو تجویز ہوا پسند نہ آئے سیدنا عمر بن خطاب نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت تک جب تک کہ ہم کوئی مستقل سیصلہ نہ کر لیں کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ کسی کو حکم دیں کہ وہ بنو نجاز کی چند گلیوں میں جہاں اہل ایمہ بستے ہیں نماز کے لئے جمع ہو جانے کا نعرہ لگائے حضور رسالتنا صلی اللہ علیہ وسلم لہرد بلالہ حبشی کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ جہاں جہاں اہل ایمہ رہتے ہیں وہاں اثرہ تو جامعہ سن کا نعرہ لگائیں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا اور مسجد نبوی میں باجمعات نماز ادا کرنے کے لئے جمع ہو جائے رہا ہے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا ہی دن تھا کہ سبع قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حضر کی نماز سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زید انساری پہنچتے ہیں اور یہی وقت ہے کہ عوالی سے حضرت عمر بن خطاب بھی نکلتے ہیں اور تیز رضی کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف بڑھتے ہیں مسجد نبوی پہنچ کے حضرت عبداللہ ابن زید انساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ سوتا کچھ جاستا تھا کہ میں نے ایک عجیب قاب دیکھا خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص ناکوس لیے جا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے ناکوس بیشتا ہے اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کیوں یہ ناکوس قریبنا چاہتے ہو میں نے بتایا کہ ہم اسے بجا کر مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تجھے اس سے بہتر کوئی صورت نہ بتاؤں اور پھر بہتر صورت اس نے یہ بتائی کہ مجھے کلماتِ اذان پڑھوائے یہ موقع تھا کہ حضرتِ فاروقِ آزم نے ارث کیا کہ یا رسول اللہ بے اے نہیں یہی خواب میں نے دیکھا مستبت روایہ جو معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر اللہ کے رسول کے قلبِ اتھر پر یہ بات القاہ ہوئی اور قلباتِ اذان حضور سروے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں جبریلِ امی نے سنائے اللہ کے رسول نے حضرتِ عبداللہ ابن زید انساری کو حکم دیا کہ بلال اونچھی آواز والے انہیں قلباتِ اذان سکھ لاؤ حضرتِ بلالِ حوشی کی نوکِ زبان پر لہنِ دعوضی سمٹ آیا تھا اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں وہ مسجدِ نبوی کی دیوار پر کھڑے ہو گئے ناغاں صدا بانگِ آدھاں سے ہوئی لبریل وہ نعرہ کے ہل جاتا ہے جس سے دلِ قحصار حضرتِ بلال کے والد کا نام رباہ اور والدہ کا نام حمامہ تھا ماں حرشن تھی اور والد عرب قہل ان کے بھائی تھے بہن کا نام افرا تھا ایک روایت ہے کہ ان کے دو بھائی تھے دوسرے کا نام خالد تھا ان رسالت میں کل افراد خاندان پانچ لکھے ریز اسلام سے روایت ہے کہ ایک بار ابو البکیر کے لڑکے حضور رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اخدس میں حاضر ہوئے اور کیا کہ دعا رسول اللہ ہماری بہن کا کسی سے نکاح کر دیجئے حضور رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کیا تمہیں بلال پرسند ہے وہ خاموش رہے لوٹ گئے دوسری مرتبہ بارگاہ نبوی میں انہوں نے استدوا کی تو پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تمہیں بلال پرسند ہے اس مرتبہ بھی وہ خاموش رہے اور لوٹ گئے تیسری مرتبہ جب انہوں نے یہ درقات کی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تمہیں ایک جنتی پرسند ہے اس کے بعد ابو البکیر کے لڑکوں نے اپنی بہن حضرت بلال حرشی سے بیعاتی قطعہ تک بیان ہے کہ عقد بری رہرہ کی ایک عربی نسل لکھ کی ہن سے ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضور رسالت ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدائن کی نمازوں میں سے کسی کا تفکرہ کیجئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ ان کے دل حضرت بلال حوشی ایک نیزہ لیے اللہ کے رسول کے حجرے کے سامنے کھڑے رہتے تھے حبشاک شہین شہ نجاشی نے حضور رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدمتیں اnumberس میں حضرت زبیر کے ذریعے سے تین نیزیں ربانہ کیئے تھے ان میں سے ایک اللہ کے رسول نے حضرت زبیر کو عنایت فرمایا تھا ایک اور صحابی کو اور ایک اپنی پاس رکھ لیا تھا یہی نیزہ عید کے دل حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوتا حضرت بلال حبشی آگے آگے ہوتے پیچھے سروے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام چلتے ایک جلوس کی سکیسیت بن جاتی مسلمان تکبیریں بلند کرتے جاتے جب ایدگاہ میں پہنچتے تو حضرت بلال حبشی اس جگہ اپنے نیزہ گار دیتے جہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرمانے والے ہوتے امامت سے معلوم ہوتا ہے کہ سر ویقونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کے کند پٹے کا لگا کر ایک کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ خطبہ دینے ایک بعد خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کے شیف لے جاتے ہیں جہاں صحابیات بیٹھ ہی بھی تھی اور ان سے صدقہ و خیرات کے لیے ارشاد فرماتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ صدقہ و خیرات جمع کرنے کے لیے حضرت بلال حبشی ہی تھے تمام غربات میں حضرت بلال حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور تاریخ اسلام کا کوئی ایسا اہم موقع نہیں کیسے یدنا حضرت بلال حبشی نے اس میں شرقت نہ کی ہو بیزہ رضوان کے موقع پر وہ حاضر تھے فتح مکیہ کے موقع پر وہ حاضر تھے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اگر یہ معلوم ہو کہ اعزان دینے والے کا کیا مرتبہ ہے تو ہر عورت ہر مرد اس بات کی خواہش کرے گا کہ اسی کو اعزان دینے کا موقع ملے اس کے لیے اہلِ ایمہ قرآن ڈال لے لگے گے حضرت امیر معلیہ کی روایت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آذان دینے والوں کو بلند تر کر دے ان کی زردنیں اٹھیں بھی ہوں گی خورت صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ عالم بن کے آئے تھے اللہ رووفِ رحیم ہے اللہ کا حضیبِ رووفِ رحیم ہے اس حضیلت سے اہلِ ایمہ کو کس طرح محلوم رکھا جاتا اس لیے ارشاد ہوا کہ جب معذن کلماتِ اعذان کہنے لگے تو سننے والے مسلمان ان کو جہراتے جائیں حتیٰ کہ جب معذن حیال السلام و حیال الفلا کہے توفق لا حول ولا قوت الا باللہ کہے انا ام ختم ہوتا حکم ہے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقامِ محمود پہ فائز فرمائے بشارت ہے کہ اعذان کے بعد جو یہ دعا پڑھتے ان حضور اقم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے امورت برسولہ کا وقت تھا فیرنہ بلالِ حوشی نے اعذان دی اور حجرِ نبوی کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے یہی حضرت بلال کا معمول تھا اللہ اگر رسول برامد ہوتے تو بلالِ حوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے چلتے امام الانبیہ امامت فرماتی اور صحاب اکرام اقتدام نماز ادا کرتے اُس دن بلال حضورِ نبوی کے دروازے پر کھڑے رہے اور سروے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے برامد ہونے میں کچھ تاقیر ہوئے کچھ نہیں معلوم کتنا وقت دیجا ہدایہ کی روایت ہے کہ بے اقتیار سیدنا حضرت بلال کی دبان سے نکنا الصلاة قیر من النوم یہ فقرہ مکمل ہو ہی رہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہوئے اس کو راکے حضرت بلال حبشی کی طرف دیکھ اور ارشاد فرمایا کہ صبح کی آذان میں اس فقرے کو بھی شامل کر وہ دن و قیامت تک کلمات آذان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں مفوضہ جو ایک جملے کی تبدیلی کرتے ہیں لیکن انہی لوگوں میں سے بھی جو راسق العقیدہ ہیں وہ آذان میں کسی تبدیلی کے قائل نہیں آذان کے الفاظ صحاب اکرام کو بتایا گیا عبداللہ بن عزیز انساری کو عمر بن خطاب کو پھر اللہ کے رسول کے قلب اتھر پر القا ہوئے جبرائیم یہ الفاظ بھی بارگاہ قضاونزی سے لائے ہیں انہیں کمی بیشی کا کیکی فرد بشر کو قیامت تک اختیار حاصل رکھی سنات حجری رمضان کے دن سے مکہ فتح ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مسجد حرام میں ایک طرف تشریف فرما دی اپنے پرائے سب جماعت تھے کہ اتنے میں حضرت بلال حوشی کی تلوی ہوئی حکم ہوا کہ عثمان ابن طلحہ کے پاس جاؤ اور قابط اللہ کی چابی لے آؤ حضرت بلال عثمان کے گھر گئے یہ قابط اللہ کے نگرانکار تھے ایک زمانے سے یہ سعادت عثمان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی عثمان ابن طلحہ نے بلال کی زبانی پیام سنا تو اپنی والدہ کے پاس گئے ملے کہ پیغمبر اسلام نے چابیاں طرف کی ہیں کیا کروں کیا نہ کروں والدہ نے کہا بہتر یہ ہے کہ تم خود چابیاں لے کر خدمت اقتصر چلے جاؤ چابیاں آئیں تو حضرت بلال عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے قابط اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اندر تشریف لے گئے آپ کے پیچھے